محمد اکرم کمبو کے جیرے پر منقض ہوا کسانوں نے شرکت کی پاکستان کسان اتحاد بہاری کے زلعی صدر چوہدری اکوال یوسف جنرل سیکرٹی چوہدری اکرم کمبو ایڈوکیٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ہمارے کسانوں کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہی ہے جانروں کے ونڈا جاد خل بنولا پل ظالمانہ ٹیکس اور بھرتی ہوئی مہنگائی بیروزگاری کرپشن یوریا خات کا بہران زارہ بجلی یونٹ کا بڑھتے ہوئے ریٹ اور حکومت کی نا اہلی اور ایک ہی دن میں بارہ روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے ریپورٹ کر رہے تھے شاہد حسین نکشمندی بیورو چیف گریٹ نیوز پاکستان کسان اتحاد نے جو احتجاج کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے بے زبان حیوان بے بس کسان کے نام سے یہ ملتان سے شروع ہے چودہ فروری کو اور سارے پنجاب کے اضلاع سے ہوتا ہوا یہ اسلام آباد کا رخ کرے گا حکومت نے منی بجٹ کی صورت میں تمام جو ذریعالات ہیں تمام جو جانوروں کے ونڈا جات ہیں خل بنولا ہے اس پہ ٹیکس لگا دیئے یہ سیل ٹیکس جو ہے اس کی وجہ سے تمام چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں اور موجودہ ایک ہی رات میں بارہ روپے پٹرولیم کی مسنوعات میں اضافہ ظلم کے اوپر ظلم ہے حکومت نے ہمارے ذریعے میں داخل بہت مہنگے کر دیئے ہیں جس کی وجہ سے کسان کا جو ہے زندگی بہت دشوار گزر رہی ہے ہم اپنے بچوں کی فیصے بھی نہیں دھا کر سکتے اور کسان اتحاد کسانوں کے ساتھ یہ ظلم حرکت پرداشت نہیں کرے گا بائی طریق کو ویہاڑی میں ہمارا تجاز ہو رہا ہے اور اگر حکومت نے ہمارے مطالبات پورے نہ کیے تو اسلام آباد دور نہیں ہے لہور دور نہیں ہے ہم اپنے بچوں سمیت ٹریکٹروں سمیت اور اپنے مال موشیوں کے سمیت اسلام آباد کا روک کریں گے لہور کا روک کریں گے